یہ اس کو ہم اپنی زبان میں ٹونٹر بولتے ہیں بندی کے ذاتی بھٹھر لگنے شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ضرور یہ 137 ڈری یہ برکت کا درخت ہے یہاں سے ہائیکنگ سٹارٹ کرنی ہے فائنلی ہم لوگ ابھی یہاں پر پھنس چکے ہیں یہاں تک ہم لوگ ابھی پہنچ چکے ہیں اور راری یہ ہے سنٹورس ہم لوگ ریکوشٹ کرتے ہیں منت سماجت کرتے ہیں اگر بندو اس کو اپر کرو ہم لوگ ویڈیو بنا دیں پھر واپس کر دیں نیچے کوئی مسئلہ نہیں ہے فیلاللو پھلکا دیں ابھی فلیگ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے اس کو بھی ایزیلی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہم نے ہے فیصل مسجد یہ ہے السلام علیکم و ویلکم بیک ٹو اینار ویلوگ کافی عرصے کے بعد کافی دنے کے بعد میں اس وقت بنا رہا ہوں تو بھائی اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں یہ ٹین میں اس وقت موجود ہوں اور جائیں گے اب ہاری کی طرف اور وہاں سے پورا اسلام آباد نظر آئے گا تو جس نے لائک نہیں کیا کر دیں سبسکیب نہیں کیا وہ بھی کر دیں جس نے بیل کے آئی ٹو نہیں دبایا وہ بھی دبا دیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو بھائی میرے ساتھ میرے بھائی جو ہے وہ بھی موجود ہیں اور ہم دونوں نے ابھی ارادہ کیا ابھی اپر تک چلتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا نظارہ کروا دیں خوبصورتی مہاشرہ بہت زبردست اس روج پر ہے ہر طرف سبزہ ہے اور یہ سامنے جو ہے آرمی کے کوٹرز ہیں یہاں سے ہم لوگ آئے ہیں بھی تو چلتے ہیں اوپر کی طرف اور یہ سامنے جو فلیگ ہے اس کے پاس جائیں گے اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آپ کو جو پرندہ نظر آ رہا ہے یہ اس کو ہم اپنی زبان میں ٹونٹر بولتے ہیں ابھی یہاں پر اسلام آباد ہے اور یہاں پر یہ مزے سے بیٹھو ہیں پرندوں کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہاں پر شکار کے اتنا کوئی کنسپٹ نہیں ہے بارل ابھی ہم لوگ سامنے آپ کو فلیگ چھوٹا سر نظر آ رہا ہوگا یہ تو انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں ہم لوگ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں یہ یہاں پر فلیگ ہے تو بھائی ہم لوگ تو ابھی آتے آتے ہیں یہاں پر اسی جگہ سنسان جگہ پہنچ چکے ہیں یہاں پر تو نہ بندہ نہ بندے کی ذاتی بھٹھر لگنا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں جی بلکل جو ہے سنسان اے سڑک ہے اور نہ اس طرف کوئی ہے لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھائی آگے یہ سڑک کہاں تک جاتی ہے چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چھوڑتے ہم لوگ پھر بھی نہیں ہیں انشاءاللہ اس فلیگ تک پہنچیں گے آج اور وہاں سے آپ کو پورا اس طرح بات دکھائیں گے تو بھائی ہم لوگ نہیں پہنچ سکے وہاں تک کیونکہ بھائی کی طبیعت کچھ خراب تھی اور وہ نہیں جا سکے تو ان کے ایسے مجھے بھی آپس آنا پڑا وہ ہائیکنگ کی جگہ کافی دور تھی تو خیر دیجئے ابھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ضرور انشاءاللہ اسی ویلوگ میں آپ کو سبح انشاءاللہ آپ ملوگ آیں گے تو آپ کو ضرور دکھائیں انہوں نے فلیگ جا تھا بھی اتار دیا ہے آپ کو نظر تو نہیں آئے گا لیکن فلیگ انہوں نے اتار دیا ہوا ہے تو خیر ابھی ہم لوگ واپسی کرتے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے آپ سے صبح اور صبح آپ کو یہ فلیگ اور وہاں سے جو اسلام آباد کے نظر ہے وہاں آپ کو دکھائیں گے یہ ہے جی فلیگ جو وہاں سے نظر نہیں آرہا تھا لیکن یہاں سے تھوڑا سا نظر آرہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بھائی ویلکم بیک ابھی اس وقت ہم لوگ موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارٹرز اور رات کو بارش ہوئی ہے زپرتس قسم کی اور ابھی تک جو فلیگ ہے رات کو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ ابھی تک انہوں نے اٹھایا نہیں ہے اور ہم لوگ نکل چکے ہیں اور ابھی انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ جائیں گے وہاں پر اور یہ آپ کو اس وقت بتایا چنہیں موسم بہت سب عدست ہے حالانکہ جو مہینہ ہے اس وقت آگست کا اس میں تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی ابھی تک فلیگ جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا نہیں ہے تو چینے جی جب تک ہم لوگ چلتے ہیں تب تک جو ہے یہ فلیگ بھی اٹھ جائے تو ابھی جائیں گے یہاں سے ہائکنگ کرتے ہو جائیں گے چینے جی چلتے ہیں کچھ اٹھ جائیں گے تو آپ کو ایک چیز بتا دیں کافی جو ہے ہم لوگ گھومے پھیرے یہاں پر اسلامباد میں آپ لوگ گھومے پھیرے ہوں گے لیکن آپ کو ایک درخت بتائیں گے جو ایک سو سنتیس سال پرانا درخت ہے ون ہنڈرن تھرٹی سیونڈ ایرز اور اس کی جسامت اور سب کچھا کو دکھائیں گے یہ لوکیشن ہے اسلامباد کی ای ٹین یہاں پر یہ سارج ہے یہ اس طرف جتنا بھی ہے یہ سارا ای ٹین ہے اور اس کے سامنے بالکل یہ اس کا یہاں پر لگا ہوا ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ درخت کو پڑھ لیں اور یہ ہے جی اس کے راوے یہ ہے درخت اس کو تھوڑا قریب سے بھی دیکھ دیتے ہیں ایرز ٹریک بنائے ہوئے لیکن یہاں پر آنا جانا بہت کم لگا ہوتا ہے یہاں پر تو اس وجہ سے یہ جو درخت ہے یہ 137 137 years old ڈری جو ہے وہ آج ہمیں دیکھنے کو ملا اور یہ آپ دیکھیں برگر در پیادے پر سکھا ہے سکھا ہے یہ دیکھیں سکھا ہے اس کی پوڑا کر دیں نا اس پیڑے آپ کو یہ چیز بتاتے چلیں کہ یہ جو درخت ہے یہ آپ جس کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو درخت ہے یہ آج سے کئی سو سال پیڑے یہاں پر لگایا گیا تھا یہ برکت کا پیڑ ہے یعنی برکت کا پیڑ اس طرح کہ یہ اس کی پوڑا کی جاتی ہے اور جسے بھی سکھ برادری ہے وہ اس کی پوڑا کیا کرتی تھی جب یہاں پر سکھ آباد تھے استعماباد میں تو یہاں پر آ کر اس کی پوڑا کر رہے تھے اور یہاں صرف راپس جیسے سے اپنے گروں کو تو ابھی یہ جو درخت ہے یہ برکت کا درخت ہے ابھی ہم لوگ تو پوچھے نہیں کر رہے لیکن ہم لوگ ریزر دیکھنے کیلئے آئے ہیں اور آپ کو بتاتے چاہیے کہ یہ ان وقتوں کا درخت ابھی تک یہاں پر موجود ہے تو بھئی 137 سالہ درخت دیکھنے کے بعد ہم لوگ واپس اپنی منزل کے طرف رواندہ ہو چکے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ ابھی اوپر جائیں گے یہ جو لکھا ہوا ہے جی چالیس کلومیٹر یہاں پر اس طرق پر چالیس کلومیٹر کی رفتار جو ہے اور اگر اس سے زیادہ ہوگی تو اس کی نیچے لکھو ہے جی فائن روپیز ون تھاؤزن روپیز ایک ہزار روپیز سفائن ہوگا اگر آپ لوگ اس سے یہاں پر چالیس کلومیٹر کیونکہ یہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ ہاتھے ہوتے ہیں یہاں پر لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کل سے میں دیکھنوں کہ وہ جاری بندے تھے کوئی بھی یہاں پر نہیں تھا اور یہاں پر ہاتھ چھو ہونے کے بہت زیادہ شک ہوتا ہے تو اس وقت یہاں سپیڈ ہے جو ہے چالیس رکھی ہوئیے تو چلیں جی ہم لوگ بھی چلتے ہیں اور آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہاں پر جانور بہت زیادہ ہوتے ہیں ابھی اللہ نہ کر ہم بھی بچ جائیں اور زندہ واپس پہنچ جائیں کیونکہ یہ اسلام آباد جو ہے یہ فیمس ہے یہاں پر جانور جس کا نام نہیں لیا جاتا گروں میں تو وہ جانور یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں سے ہائیکنگ سٹارٹ کرنی ہے یہ پہلے چلنے کا راستہ ہے اور یہاں سے ہم لوگ یہاں پر یہاں سے اوپر جائیں گے اور اس کے اوپر سے اوپر سے دے ہو جائے یہاں پر وہ سامنے جہاں پر لگا وہاں پر ہم لوگ جائیں گے صبح صبح کا ٹائم ہے تو چلنجی چلتے ہیں تھوڑا ایکسائز بھی ہو جائے گی اور ہم لوگ گوم پھر کے بھی آ جائے گی انشاءاللہ تو چلنجی چلتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور در بہت لگ رہا ہے اس لیے کہ یہاں پر جو ہے پیگ بہت ہوتے ہیں ہائیکنگ ہوئی لوگ کی سٹارٹ ہے ابھی لیکن یہ کہ ابھی تک راستہ پلان ہے جب یہ سٹارٹ ہوگی ہائیکنگ پھر پتا چلے گا ہم لوگ ابھی یہاں پر پھنس چکے ہیں ابھی سوچ رہے ہیں کہ کہاں سے نکلیں کہاں سے جانا تو ضرور یہ چھوڑیں گے تو نہیں کیا ہوگا زیادہ چبل گندے ہوں گے جانا ہے ضرور یہ تو جلد دیں درو یہاں تک ہم لوگ ابھی پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر یہ پتہ نہیں پانی کیوں رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے جی فلیگ پوسٹ نائن ہنڈر فیفٹی میٹرز ایک کلومیٹر کا راستہ بھی مزید ہمارا رہتا ہے اور یہ ٹینکی یہاں پر رکھی ہوئی ہے یہ پانی بھی نہیں ہے ابھی ہماری ہائیکنگ جو سٹارٹ ہوئی ہے یہ زبردست قسم کی بلکل کلوز پتلا راستہ ہے اور اسی راستے سے ہم لوگ جائیں گے سیدھا اس طرح کا جنگل ہے یہاں پہ یہ ہے بارش کے بعد ان کی حالت کو شیوں ہو جاتی ہے یہ چونگڑ ہیں چونگڑ ہم لوگ چونگڑ بولتے ہیں ان کو تو چونگڑوں سے ہو کر ہم لوگ سیدھا جائیں گے تو بھئی فائنلی ہم لوگ آدھا راستہ بھی ہم لوگوں نے تیکھی ہے لیکن جو ویو ہے رماشہ راگ پہنچ سپا دستے اور آپ کو دکھاتے چلیں کہ بھئی یہ سامنے جو ہے یہ آرمی کے کوٹرز ہیں یہاں سے ہم لوگ آئے ہیں بھی اور اس راستے سے یہاں تک اور یہاں سے پھر اندر ہو کر ہم لوگ ایسے سے یہاں سے اس راستے سے آئے ہیں ہم لوگ اور اس طرف ہے جی ای الیون یہ ہے ای ٹین اور یہ پورے کا پورا اسلام آباد سارا آپ کے سامنے اور وہ آگے جو ہے بیلڈنگ جو نظر آ رہی ہے یہ ہے سنٹورس وہاں سے جو ٹاپ سے ہم لوگ جائیں گے تو وہاں سے وہ بھی دکھائی دے گا اس طرف اگر آپ کو بتاتے چلیں یہ سامنے ہے سیدھپور گاؤں یہ سامنے جتنے بھی ہے یہ سیدھپور گاؤں ہے اور دو طرف سے اس کو راستے دکھتے ہیں اس طرح سے بھی راستے اس طرح سے بھی راستے ہیں باقی ابھی ہماری ہائیکنگ ابھی باقی ہے تو چلیں جی چلتے ہیں آگے تو بھئی ہم لوگ ابھی آت ہو گئے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک لیک جو ہے وہ اوپر نہیں کیا ہوا تو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں میند سماجت کرتے ہیں ان کی باقی بندو اس کو پر کرو پھر آپس کر دینا نیچے کوئی مسئل نہیں ہے پھر آپس کر دے اور بھئی یہاں پر تو زبردست وی ای پی سیٹپ کیونکہ کوئی آئیڈیا نہیں تھا یہاں پر انہوں نے کس کسیم سیٹپ بنایا ہوگا ہم لوگ تو اس راستے جائیں وہ جو راستہ ہے وہ اس طرح کا ہے اور ایک راستہ یہ والا ہے یہ سیدھا جاتا ہے سنٹورس والی سائٹ پر اور یہاں پر دیکھیں جی وی ای پی سیٹپ انہوں نے زبردست قسم پر پولپ بنایا ہوئے اور آگے دیکھیں جی اس طرف زبردست ہم یہ دیکھیں جی ابھی فلیگ اٹھانے کا وقت آ چکا ہے اور وہ آپ کو دکھائیں گے اس طرف زبردست بہترین خوبصورتی ہے اور بہترین ماشاءاللہ زبردست ہے جگہ ساری کے ساری یہ جگہ آرمی کے پاس ہے ابھی فلیگ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی انتظار کی گڑیاں ہوںیں ختم ہم لوگ ابھی پہنچ چکے ہیں اور اس وقت آپ کو اس کی حیٹ بھی دکھا دیں اور ساتھ میں یہ جو لگا ہوا ہے یہاں پر ڈی سی ای پروجیکٹ ہے یہ تو پورا یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ اس کو بھی ایزیلی پڑھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کے روز یہاں پر آپ کو دکھاتے چلیں کہ جب فلیگ اپر ہو رہا تھا ٹھیک ہے وہ سامنے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ سامنے سے اس جگہ میں کھڑ رہا تھا وہ وہاں سے میں نے ویڈیو بنائی تھی تو یہ جتنے بھی سیٹ اپ ہے یہ سارا جنریٹر کے ذریعے انہوں نے فلیگ اپر ہوا ہے اور یہ اس کی بیس ہے میں دور کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں سے نظر نہیں آئے گا تو یہ اس کی بیس ہے ساری اور فلیگ اس وقت ہوا نہیں چل رہی جس کی وجہ سے آپ کو نظر آئے اس کی جو ہائٹ ہے 534 فٹ اس کی ہائٹ ہے یہ ساری اور یہ اس کی بیس ہے بالکل اور اس سائٹ پہ آپ کو دکھاتے چلیں زبردست یہوں نے لگایا ہے پورا اسلامباد یہاں سے نظر آتا ہے کہ اس وقت اس طرف آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ سامنے ہے فیصل مسجد یہ اور اس طرف باقی یہ جگہ کونسی ہے اس کا پتہ نہیں ہے یہ سامنے ہیں سیدھپور گاؤں اور اس سائٹ پہ آئیں گے تو آپ کو پورا اسلامباد نظر آئے گا پورا اسلامباد آپ کو یہاں سے نظر آئے گا وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی کورٹرز جن کورٹرز ہم لوگ آئے ہیں یہ سارے کا سارا ای ٹین ہے اس طرف یہ بھی عالمی کے ایریا ہے بچوں کی سکولز ہیں اس کے ساتھ کورٹرز وہ کچھ گورنمنٹ کورٹرز دیں ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کو دکھا دے چلیں کہ یہ سامنے یہ سن ٹورس یہ سن ٹورس اس کے ساتھ یہ ویفن ٹاور اور یہ سارے کا سارا اسلامباد تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج ہم لوگوں نے کافی دنوں کے بعد ایک ویلوگ بنایا اور ویلوگ مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کے ویلوگ اچھا لگا ہے تو دل سے بتائیں اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ مزید اگر کوئی ویڈیو اس طرح کی ہو تو آپ تک ضرور پہنچیں تو ابھی میں یہاں پر کرتا ہوں ویلوگ کو انڈ انشاءاللہ آپ کو کسی نئے ویلوگ میں ملیں گے تب تک کے لیے بہت سارا پیار اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ